ہیلو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب چینل بنانے کے فوراں بعد آپ کو کون سے پانچ کام کرنے چاہیے اور کون سے پانچ چیزوں پر توجہ دینی چاہیے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہی آپ یوٹیوب چینل بنا لیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ایک اچھے سے لوگو پر توجہ دے دیں ایک اچھے سے پروفائل پکچر پر توجہ دے دیں اگر چینل آپ کے نام پر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو لوگو بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ اپنی پکچر لگا دیں لیکن اگر چینل آپ کے نام پر نہیں ہے تو آپ کو ایک اچھی سی پروفائل پکچر سیلیکٹ کرنی پڑے گی اور آپ کو ایک بہت ہی اچھا سا لوگو بنوانا پڑے گا یا بنانا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کی پہچان ہے یہ آپ کی ریکنیشن ہے تو آپ کو اس پر بہت توجہ دینی ہے سب سے پہلا کام آپ یہی کریں اور گوگل وغیرہ سے پکچر اٹھانے سے گریز کریں بلکہ اپنا ایک لوگو بنا لیں نمبر دو دوسرے نمبر پر سب سے اہم کور فوٹو ہے کور فوٹو اگر جازے بے نظر نہیں بھی ہے لیکن ایسا ہو جو اپروپیریٹ ہو اپروپیریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کور فوٹو ہو جس میں آپ جو مواد لکھ رہے ہیں جو کونٹینٹ لکھ رہے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر پر بھی پورا نظر آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے موبائل پر بھی وہ صحیح نظر آ جائے ایسا نہ ہو کہ کمپیوٹر پر جو صحیح نظر آ رہا ہے لیکن موبائل پر وہ صحیح نظر نہیں آ رہا تو اس طرح کا کور فوٹو نہ لگائیں کور فوٹو لگائیں ضرور لگائیں لیکن اس طرح کا نہ لگائیں جو کہ اپروپیریٹ نہ ہو یہ دو چیزیں ہو گئی نمبر تین اب آؤٹ جی ہاں یہ اب آؤٹ لکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چینل میں کیا چیزیں ہیں آپ کا چینل کس بارے میں ہے آپ ایک اچھا سا اب آؤٹ لکھ لیں یہ میں نے تو بس ایسے ہی لکھ لیا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ ایک اچھا سا اب آؤٹ لکھ لیں اور اس کے بعد یہ ایمیل ایڈریس کی سیٹنگ بھی کر لیں یہ کس طرح ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو کسٹمائز چینل میں جانا پڑتا ہے اور کسٹمائز چینل میں جانے کے بعد یہ ڈسکریپشن ہے آپ اس کی مدد سے لکھ سکتے ہیں جتنا آپ لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں اچھا لکھیں ایسا لکھیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ واقعی ایک نیا چینل آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فور بزنس انکوائریز کے لیے جو ایمیل ہے یہ آپ ضرور لکھیں کیونکہ شروع میں جب آپ چینل بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کونٹنٹ لگا دے جو کوپی رائٹ کلیم جس پر آ رہا ہو اور آپ کے چینل پر اس ٹریکس بیج دی جائیں اس سے اچھا یہ ہے کہ جب آپ یہ لگا دیں گے تو پھر لوگوں کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی وہ آپ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر فور نمبر فور میں جو چیز میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے نیو یوٹیوبرز کے لیے وہ یہ ہے کہ شروع میں آپ اپنے سبسکرائبرز کو ہائٹ کر دیں کیونکہ ہائٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا چینل نیا نیا ہے آپ کے سبسکرائبرز نہیں ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی چینل بنا ہوا ہے لوگوں کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے چینل کب بنایا اور وہ اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں جب وہ دیکھیں گے سبسکرائبرز کم ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نیا چینل ہے تو اس کے اندر کونٹنٹ اچھا نہیں ہے یا اس کا کونٹنٹ اوثینٹک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں میں دوبارہ یوٹیوب میں چلا جاتا ہوں اور یہاں سے آپ کو جانا پڑے گا یوٹیوب سٹوڈیو میں ٹھیک ہے یوٹیوب سٹوڈیو میں جانے کے بعد نیچے دیکھیں سیٹنگز کا نشان آ رہا ہے تو آپ اس پر پریس کر دیں گے اور اس پر جیسے ہی پریس کریں گے تو یہاں پر چینل لکھا ہوا ہے اس کو پریس کر دیں اور یہاں سے ایڈوانس سیٹنگز پر آ جائیں ٹھیک ہے ایڈوانس سیٹنگز پر آنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے لکھا اور ڈسپلی دا نمبر او پیوپل سبسکرائب ٹو می چینل تو اس پر چیک لگا ہوتے شروع میں آپ اس چیک کو ہٹا دیں گے اس چیک کو ہٹا کر آپ سیف کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے اور شروع میں آپ یہ سیٹنگ ضرور کر دیں تاکہ ایک اچھا امپریشن پڑے جب تک آپ کی مونیٹائزیشن سٹارٹ نہیں ہوتی آپ اس وقت تک کوشش کریں کہ اپنے سبسکرائبرز کو ہائٹ کر دیں نمبر فائف پر جو چیز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ ہے کیٹیگری کو سیلیکٹ کرنا جی ہاں کیٹیگری کو سیلیکٹ ضرور کریں کیونکہ جب آپ کوئی ویڈیو رکھتے ہیں آپ کی ویڈیو نیوز کے بارے میں ہو آپ کی ویڈیو آئی ٹی کے بارے میں ہو کسی بھی چیز کے بارے میں ہو لیکن نیچے جو کیٹیگری آ جاتی ہے وہ پیوپل اینڈ بلوکس کی کیٹیگری آ جاتی ہے میں نے تو اپنی کیٹیگری چینج کر دی ہے اس میں دیکھئے گا آپ اس میں کوئی کیٹیگری چینج ہے لیکن کیونکہ میں نے کیٹیگری چینج کر دی تھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آر ویسے عام طور پر یہاں پر پیوپل اینڈ بلوکس آ جاتا ہے اور کچھ اور بھی آ جاتا ہے پیوپل اینڈ بلوکس زیادہ تر آ جاتا ہے یا لائف سٹائل آ جاتا ہے یا اس طرح کے کچھ آ جاتا ہے تو آپ اس کیٹیگری کو ضرور چینج کر دیں اس کو چینج کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا یوٹیوب سٹوڈیو میں ٹھیک ہے اور یوٹیوب سٹوڈیو میں جانے کے بعد دوبارہ آپ سیٹنگز پر آئیں گے اور سیٹنگز پر آنے کے بعد آپ اپلوڈ ڈیفالٹس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اپلوڈ ڈیفالٹس میں آ جائیں گے اور اس کے بعد ایڈوانس سیٹنگز میں آ جائیں ایڈوانس سیٹنگز میں آنے کے بعد یہ دیکھئے کٹیگری لکھا ہوئے سائنس ان ٹیکنالوجی میں نے سرک کہ آپ یہ دیکھ لیں جس کٹیگری کا آپ کا چینل ہے آپ اس کو ضرور سیلکٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پھر جو آپ کی کٹیگری ہے اسی کٹیگری میں چینل چلا جائے گا اور لوگ اس کو سرچ کریں گے تو سرچ کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دے دیں